مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسوت سپیچز کو سبسکرائب کریں اور پیر صاحب جیسے جاہلوں میں ہے وہ پھونک لگائیں گے تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا دوسری طرف ایک غلوب یہ ہے کہ پیر ہے ہی نہیں بزرگ مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں شارٹ سب دو نمبر ہیں بس میں ہی ٹھیک ہوں یہ دو کیا ہیں انتہائیں کچھ دن پہلے میں نے بیان کیا اور میں نے بیان میں یہ کہا کہ یہ جو کہتے ہیں ہمارا کوئی فرقہ برقہ نہیں ہے جو جھوڑ بولتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیان نہیں انٹرویو میں میں نے یہ الفاظ کہا وہ انٹرویو شاید بھی ہوا ہے کہ تہتر فرقے ہوں گے بہتر جہنمی ایک کی آئے جنتی تو وہ ایک جنتی کون سا ہے اس کی علامت یہ صحابہ تابین تابہ تابین سے جو تواتر سے چلا وہ آ رہے ہیں اس پہ کسی نے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ اچھا اس کا مطلب اگر صدیوں سے ایک غلطی چلی آ رہی ہے تو اس کو فالو کرو آپ صدیوں سے ایک غلط چیز چلی آ رہی ہے تو اس کو کیا کرو فالو میرے بھائی اسلام میں صدیوں سے ایک چیز غلط چلی آ نہیں سکتی ہے اگر آ رہی ہے تو وہ غلط نہیں ہو سکتی ہے یہی ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں جو ایک فرقہ جنتی ہے وہ صدیوں سے کنٹینیو چلے گا اگر کسی دور میں امت ساری غلط ہو گئی پوری امت غلط ہو گئی تو وہ حدیث غلط ہو جائے گی جس میں نبی نے فرمایا امت غلط نہیں ہو سکتی تو اگر کوئی سکولر ایسی بات کر رہے وہ کہہ رہے کہ سارے فرقے غلطیں میں صحیح ہوں لیکن وہ ایسی بات مارکٹ میں لا رہے کہ پوری امت میں کوئی دور ایسا آیا ہے کہ اس نظریہ کے حامل لوگ نہیں تھے اس کا مطلب امت اس دور میں غلطی پر جمع ہو گئی تھی جبکہ امت ایک سیکنڈ کے لیے بھی ساری امت غلط نہیں ہو سکتی سمجھ میں آ رہی ہے بات مثال سے بات سمجھاتا ہوں دیکھو میں نے اکثر یہ دعویٰ کی ہے خواتین اور مردوں کی نمازوں میں جو فرق ہے نا لوگ ہم سے کہتے ہیں حدیث میں لاؤ کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی میں کہتا ہوں حدیث نہیں بھی ہو صدیوں سے امت کے تمام فقہہ محدثین یا فتوہ دیتے آئے ہیں کہ عورت کیسے نماز پڑھے گی سمٹ کے چاروں اماموں کا اختلاف ہے اور صدیوں تک لوگ چاروں اماموں پر جمع رہے ہیں حرم میں جو چار مسلے تھے نا چار سو سال چار مسلے رہے ہیں وجہ اس کی ہے کہ اہل سنت کی بل جماعت کی نمائندگی چار میں سمجھی جاتی تھی وہ چار مسلوں کا ہونا غلط تھا ہم اس کو غلط مان رہے ہیں کہ وہ صحیح نہیں تھا تب ہی پوری امت اس پر جمع بھی نہیں تھی بہت سارے علماء کو اس پر اعتراض تھا یہ چار مسلے نہیں ہونے چاہیے مسلہ ایک ہی ہونا چاہیے آپ کہہ سکتے ہیں نا چار مسلے چار سو سال پر تک رہے تو امت غلط بات پر جمع ہو گئی تو جمع تو جب ہوگی جب سارے علماء نے اس کو صحیح مان لیا ہونا بہت سے علماء اس وقت بھی اعتراض کرتے تھے کہ بھئی یہ چار مسلے جو ہیں یہ تو صحیح ہے کہ فجر کی نماز حنفی پڑھا رہے زہر شافی پڑھا لے لیکن ایک ہی نماز دو دفعہ ہو یا تین دفعہ یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن چار مسلوں کا ہونا اس کی بہرحال علامت تھا کہ اس وقت اہل سنت کے چار ہی نمائندے تھے پانچوہ کوئی نہیں تھا اس میں تو امت جمع ہو گئی نا کہ اہل سنت والجماعت جو برحق فرقہ ہے برحق فرقہ کون سا ہے سنی جو اہل سنت والجماعت اس کی میں نے علامتیں بتائیں یہ حدیث میں آتا ہے کہ برحق فرقہ وہ ہوگا جو مجھے اور صحابہ کو فالو کرے گا یہ پوری حدیث میں ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں تو چار امام ہی وہ ہیں جو حدیث اور صحابہ کو فالو کرتے ہیں دو ہی فرقے بڑے رہے ہیں امت میں یا تو چار اماموں کو ماننے والے جن کو سنی کہا جاتا ہے یا ان کو نہیں ماننے والے جن کو کیا کہا جاتا ہے شیعہ صدیوں تک تو شیعوں کی نمائندگی حرم میں نہیں ہوئی ہے حرم میں کس کی نمائندگی ہوئی ہے جس کو فرقہ جنتی فرقہ سمجھا جاتا تھا سنی جن کے چار مقاطبے فکر ہیں ہنیفی مالک شاہ فی عمبلی تو چار مسلح تھے کیونکہ چاروں کو برحق سمجھا جاتا تھا تو میں اقصر سوال دوں تو پانچوہ کیوں نہیں تھا بھئی چار سو سال تھے پانچوہ نے اپلیکیشن کیوں نہیں دی وجہ اس کی کہ پانچوہ تھا ہی نہیں پانچوہ تھا ہی نہیں امت صدیوں تک یہ سمجھتی آئی ہے کہ جو سنی فرقہ جو جنتی ہے وہ ان چاروں میں بند ہے سمجھتے ہو وہ کس میں بند ہے وہ ان چاروں میں ہیں ان میں سے کسی کو بھی فالو کر لو تو وہ یہ کی فرقہ ہے کیونکہ ان کا اختلاف فروعی مسائل کا ہے عقیدوں کا اختلاف نہیں ہے ان میں تو اب لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو صدیوں سے امت اگر غلچ کرتی آ رہی ہو تو ہم اسی غلط کو فالو کریں گے تو صدیوں سے امت غلط بات پر جمع ہو نہیں سکتی یہ ہم سمجھا رہے ہیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ جمع ہو گئی تھی تو اس کا مطلب آپ کی سوچ غلط ہے امت کی سوچ غلط نہیں ہے یہ آپ کے غلط ہونے کی دلیل ہے اب میں اس کی ایک مثال دے رہا ہوں اہل حدیث ہم سے پوچھتے ہیں اور اب پوچھتے ہیں پہلے تو اہل حدیث بھی یہی فتوے دیتے تھے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑے گی قدیم اہل حدیث جو ہندوستان کے آپ نکالو سب یہی فتوے دے رہے ہیں کہ عورت کیا کرے گی سمٹ کے نماز پڑے گی تو لوگ کہتے ہیں حوالہ کہاں ہیں بھئی اہل حدیث چیلنج کرے کہ کوئی حوالہ نہیں ہے مفتیز آپ جھوڑ بول رہے ہیں میں پھر حوالہ بھی پیش کر دوں گا ٹھیک ہے آپ کی کریں تو صحیح چیلنج کیونکہ میں کتابیں تھوڑی یہاں لے کے بیٹھتا ہوں لیکن پرانے اہل حدیثوں کا فتوہ ملے گا آپ کو کہ عورت کیا کرے گی سمٹ کے ہاں کوئی پھر اہل حدیث اس کو اہل حدیث ماننے سے انکار کر دے پھر ہم سوال کریں گے کہ اس کا مطلب پہلے دور میں اہل حدیث نہیں تھے آپ بالکل کب پیدا ہوئے ہیں پھر تو اور بڑا اشکال ہو جائے گا اور ہندوستان میں تو دو سو سال سے پرانی اہل حدیثوں کی تاریخ ہے ہی نہیں اچھا خیر اب ہم جواب میں کہتے ہیں کہ بھائی عورت سمٹ کے نماز پڑے گی اس پر صدیوں تک امت جمع رہی ہے جتنے بھی فتوے کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھیں مفتیان کرام پرانے صدیوں تک سب کا چاروں اماموں کبھی یہی فتوہ ان کے شاگردوں کبھی شاگردوں کبھی تو یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے اس کے بعد ہمیں الگ سے دلیل کی ضرورت نہیں ہے تو فوراں وہ جواب میں کیا کہتے ہیں بعض اہل حدیث حدرات کہ اجمع کیسے ہم تو نہیں مانتے اس کو ہم تو نہیں مانتے بھائی اب آپ نہیں مان رہے نا اب آپ نے اجمع کی مخالفت کر دی جب ایک دفعہ اجمع ہو گیا اور حدیث نے کہا امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی تو اس کا مطلب امت نے جو فتوہ دیا کہ عورت سمٹ کے نماز پڑے گی وہ پوری امت نے غلط فتوہ دے دیا تو امت گمراہی پہ جمع ہو گئی کیا نہیں ہو گئی تو حدیث کی روح سے امت کو غلط قرار دینا پوسیبل نہیں ہے آپ کو غلط قرار دینا پوسیبل ہے اور وہ ہم غلط قرار دیتے ہیں کیونکہ پوسیبل ہے اب کیسے قرار دیتے ہیں وہ ہم ایسے قرار دیتے ہیں کہ میرے بھائی اگر عورت کا سمٹ کے نماز پڑھنے پر کوئی حدیث نہیں ہے تو پھر عورت کے صفہ مروہ پہ چلنے پر بھی کوئی حدیث نہیں ہے کہ چلے گی حدیثوں میں تو ملتا ہے جیسے حدیث میں ملتا ہے جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں ایسے پڑھو تو ایسے ہی حدیث میں یہ بھی ملتا ہے جیسے میں نے حج کیا ایسے کرو تو نبی حج میں چلے ہیں یا دوڑے ہیں صفہ مروہ پہ دوڑے ہیں تو آپ عورتوں کو کیوں چلاتے ہو آپ فتوہ دو کے عورتیں دوڑیں گی قیامت آ جائے گی کوئی حدیث آپ کو نہیں ملے گی ہم کہتے ہیں جیسے وہ اجمع سے ثابت ہے تو سمٹ کے نماز پڑھنا بھی کیا ہے اجمع سے ثابت اب اگر کوئی اہل حدیث فتوہ دے کہ نہیں عورت دوڑے گی چلے گی نہیں ہم کہے بھائی اجمع سے ثابت ہے کہ چلے گی دوڑے گی نہیں وہ کہہ گئے جب میں اس کے خلاف فتوہ دے رہا ہوں تو اجمع کہاں ہے میرا اختلاف ہو گیا نا تو ہم کیا کہیں گے بھائی جب ایک دفعہ اجمع ہو جاتا ہے اس کے بعد اختلاف کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی اجمع کا مطلب ہی ہوتا ہے بات میں اب آپشن ختم ہو گیا اختلاف کرنے کا تو پرانے اجمع کو دلیل کے طور پر پیش کیا جائے گا بعد والے مفتی کے لیے جو اختلاف کر رہے ہیں اس مسئلے سے اور میں نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ دیکھنا ایسے اسکولرز پیدا ہوں گے جو کہیں گے کہ جیسے عورت مردوں کی طرح نماز پڑھتی ہے عورت حج عمرے میں دوڑے گی صفہ مروہ میں چلے گی نہیں اور پھر وہ فتوہ بھی مارکیٹ میں کیا کرے گا چلے گا کیونکہ جیسے حدیث ہمارے پاس عورت کے سمٹنے پہ نماز پڑھنے پہ نہیں ہے ایسے ہی صفہ مروہ پہ چلنے پہ بھی نہیں ہے تو وہ ہو گیا فتوہ وہ آگئے ہے مارکیٹ میں ناصل البانی نے فتوہ دیا کہ عورت صفہ مروہ میں دوڑے گی چلے گی نہیں کسی نے البانی سے پوچھا کہ حضرت عائشہ کا قول ہے کہ چلے گی دوڑے گی نہیں حضرت عائشہ کا قول ہے کہ صفہ مروہ پہ عورت کیا کرے گی چلے گی دوڑے گی نہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ عائشہ کا قول حجت نہیں ہے ہمارے لئے ہمارے لئے کس کا قول حجت ہے اصولی بات کی انہوں نے بھئی ہم تو نبی کے قول کو نبی نے فرمایا حج ایسے کرو جیسے میں نے کیا انہوں نے مزید دلیل یہ کیے دیئے کہ حضرت حاجرہ تو عورت تھی وہ صفہ مروہ میں دوڑی تھی وہ چلی تھوڑی تھی تو آپ کیوں چلا رہے ہو آپ بھی دوڑا ہو عورتوں کو اب آپ دیکھو صفہ مروہ میں خواتین کی ریسنگ کے مقابلے شروع ہونے والے ہیں تو اہل حدیث جس بیس پہ وہ دلیل دیں گے نا ان کو کہ نہیں نہیں بھائی صدیوں سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے تو ہم بھی کہیں گے صدیوں سے عورت سمت کے ہی نماز پڑھتی چلی آ رہی ہے پھر اگر اہل حدیث پیش کریں گے سعودیہ میں عورتیں مردوں کی طرح نماز پڑھتی ہیں اور ہندوستان پاکستان میں عورتیں سمت کے نماز پڑھتی ہیں تو سعودیہ زیادہ اسلام کے قریب ہے یا انڈیا پاکستان تو ہم اس کو جواب میں کہیں گے کہ پرانا سعودیہ اسلام کے زیادہ قریب تھا یہ والا سعودیہ اسلام کے زیادہ قریب ہے پرانا سعودیہ اٹھا کے دیکھو تو ساری عورتیں سمٹ کے نماز پڑھتی تھی ایک بھی مردوں کی طرح نہیں پڑھتی تھی نماز یہ تو اب شروع کیا ہے سلفیوں نے وہاں پہ عورتوں کو مردوں کی طرح نماز پڑھانا آپ سعودیہ کے کسی بوڑھے سے پوچھو وہ بتا دے کہ ہمارے باپ دادا میں جو عورتیں تھی وہ عورتوں کی طرح پڑھتی تھی سمٹ کے یہ تو بعد میں فتوہ آیا ہے فتوہ بھی یہ سمٹ کے نماز پڑھیں گے اور امام محمد چھوٹے شخص نہیں ہیں امام بخاری کے استاز ہیں سمجھ میں نہیں آری بات تو آپ یہ کہہ سکتے ہو ہم اہل ایدیس کہہ سکتے ہیں ہم حضرت عائشہ کے بارے میں جو کہتے ہیں جو ہم کہتے ہیں عورت چلے گی دوڑے گی نہیں تو حضرت عائشہ کی حدیث ہیں ہمارے پاس حضرت عائشہ نے فرمایا کہ تمہارے لئے ہم میں عورتوں کے لئے ہم میں ایک نمونہ ہے تو ہم چلتے ہیں تو تم بھی کیا کرو چلو تو میں اہل ایدیس کو جواب دیں گے حضرت اسلاف سے اگر آپ نے ثابت کرنا ہے تو اسلاف سے تو خواتین کے سمٹ کے نماز پڑھنا بھی ثابت ہے وہاں آپ کہتے ہوں نبی کی حدیث مانیں گے صحابی کی یا تابعی کی بات نہیں مانیں گے اور دوسری بات ہے حضرت عائشہ کا یہ قول صحیح سنت سے ثابت بھی نہیں ہے تب ہی البانی نے لکھا ہے کہ یہ صحیح سنت انہوں نے تو لکھا اگر بالفرص صحیح سنت سے ثابت بھی ہو جائے تو ہمارے لئے نبی کا قول حجت ہے عائشہ کا قول حجت نہیں ہے اب آپ بتاؤ البانی کو آپ کس بات پر جواب دوگے یہی جواب دوگے حضرت آپ نئے نئے مسائل امت میں لے کر آ رہے ہو ساری دنیا کی ساری عورتیں ہمیشہ سے چلتی آئیں ہیں دوڑتی نہیں آئیں ہیں اب قرآن و حدیث میں کوئی دلیل نہیں ملے کسی صحابی کا کوئی قول نہ ملے یہ ساری امت کی عورتوں کا چلنا خود اس کی علامت ہے کہ یہی برحق ہے امت گمراہی بے جمع نہیں ہو سکتی تو یہ جو چاروں اماموں کا مذہب ہے نا یہ دو چار دن نہیں صدیوں چلائے بیس رکعت ترابی پوری امت صدیوں پڑتی رہی ہے صدیوں تک امت میں ایک ایسا وقت آیا کہ پوری دنیا میں کسی مسجد میں آٹھ رکعتیں نہیں ہوئی ہیں صدیوں تک اچانک آٹھ رکعتوں والی حدیث آگئی تو یہ آٹھ رکعتوں والی امام مالک کو کیوں سمجھ میں نہیں آئی بھائی امام ابو حنیفہ کو کیوں سمجھ میں نہیں آئی امام شافی کو کیوں سمجھ میں نہیں آئی امام احمد بن حمل جو امام بخاری کے استاز ہیں ان کو تو بخاری کی حدیثیں آپ سے زیادہ آتی تھی ان کو کیوں سمجھ میں نہیں آئی ان سب نے بخاری کی آٹھ رکعتوں والی حدیث کو ترابی کی نماز پہ فٹ کیا ہی نہیں ہے وہ آپ فٹ کر رہے ہو آپ غلطی کر رہے ہو وہ جو تحجد کی نماز ہے آٹھ رکت والی اس کو آپ زبردستی کس میں فٹ لے کر رہے ہو ترابی فٹ کر رہے ہو اور پھر گولڈن سنت بھی کہہ رہے ہو اس کو کمال کی بات ہے یار تو اس میں بہت سارے مسائل ہیں تو امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سا ایک سیکنڈ کے لیے بھی ایسا وقت نہیں آ سکتا کہ ساری امت ایک غلط مسئلے پہ جمع ہو جائے سمجھتے ہو اور امت سے مراد اہل سنت والجماعت ہیں شیعہ اس میں داخل نہیں ہیں کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں فرقہ ناجیہ کی جو تہتر میں ایک فرقہ ہوگا وہ فرقہ ہے جس کو نبی نے فرمایا جو مجھے اور صحابہ کو مانے شیعہ حضرات زبان سے اطراف کرتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے سوائے اہلِ بیت کے اب ان کا جو مذہب ہے وہ جانے وہ اپنے مسلک پہ ہیں میں تو بار بار کہتا ہوں اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں دوتھرے کو چھیڑو نہیں آپ لیکن آپ کو اپنا کانسیپٹ تو کلیر کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے جب آپ سننی ہو تو پھر آپ کو چاروں مقاتبیں فکر میں سے کسی کو فالو کرنا پڑے گا ایسا فتوہ جو چاروں سے باہر ہو تو وہ پھر اجماعی امتی سے آؤٹ ہو جاؤ گے آپ کیونکہ امت صدیوں تک انہی پہ جمع رہی ہے سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے تو امت سے آؤٹ ہو گئے تو پھر قرآن و حدیث کی وہ تشریح پھر وہ غامدی صاحب کی تشریح کہلائے گی غامدی صاحب مارکٹ میں نئی نئی چیز اللہ تے رہتے ہیں بھائی جان بس کرو ہمیں وہ تشریح بتاؤ جو امت نے جس کو مانا ہے غامدی صاحب فورا جواب میں کہہ دیتے ہیں کہ میں کسی کا میں تو قرآن و حدیث کو مانوں گا پھر وہ ایک آنکھ سے ایسے جتنے سکولرز ہیں یہ ایک آنکھ سے ریسرچ کرتے ہیں دوسری آنکھ بند کر لیتے ہیں وہ تمام آیات اور احادیث جو ان کے خلاف جا رہی ہوتی ہیں بلکل بند میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے اور جو ان کے فیور میں جا رہی ہوتی وہاں آنکھ کیا ہوتی ہے کھلی وہ تمام روایات جو ان کے اب جیسے حضرت عائشہ کی شادی نو سال میں بہاری کی حدیث ہے جناب پروفیزر غامدی صاحب نے اتنا بات کو گھمایا ہے تاریخی روایات اور یہ ایکچولی یوں کر کرا کے ارے بھائی آپ جتنی باتیں کر رہے ہیں وہ ایک لوجک آپ کی اقلی لوجک ہے وہ بخاری کی اس حدیث کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس کو آپ لفٹی نہیں کرا رہے اور وجہ کیا ہے جناب غامدی صاحب نے فرض کر لیا ہے کہ نو سال کی بالغ لڑکی سے شادی یہ بہت بڑا جرم ہے ہم غیر مسلموں کو مطمئن کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں کہ یہ پوسیبل ہی نہیں ہے لہذا غامدی صاحب نے دعویٰ کیا کہ سولہ سال یہ سترہ سال عمر تھی حالانکہ غیر مسلم اس پہ بھی خوش نہیں ہوگا وہ کہے گا پچاس سال کے مرد کی شادی سولہ سال کی لڑکی سے ہو وہ بھی کیا ہے وہ اس پہ کونسا کب مطمئن ہو جائے گا تو بہتر ہے کہ ان کو اتراز کرنے دیں اور اس زمانے میں یہ کلچر عام تھا تب ہی عربوں نے مشرقین مکہ نے نبی کی حضرت زینب سے شادی پر اتراز کیا کہ مو بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر رہے ہیں اور بہت سارے اترازات کیے حضرت آئیسہ شادی پر انہیں بھی کوئی اشکال نہیں کیا اس لئے کہ وہ کلچر کا حصہ تھا یہ کلچر میں ہوتا تھا ایسے سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے ہو تو آج کل لوگ دلائل جب دیکھتے ہیں ایک آنکھ بند کرتے ہیں دوسری کیا کر لیتے ہیں کھول لیتے ہیں بس اس سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ادھر والے پی جے پی رہے ہوتے ہیں میجورٹی جو اسکالرز یوٹیوب پہ ان کا یہی حال ہے میجورٹی رفول ادین کرنے والی حدیثیں آ رہی ہیں نہ کرنے والی زعیف 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 اور دوسری طرف بھی غلوب ہوتا ہے بعض ہمارے والے بھی غالی ہیں مجھے یاد ہے ایک مناظرہ میں نے یوٹیوب پہ دیکھا ہمارا مناظر تھا اس نے اہل حدیث کو دلیل دی اور ایک اچھے بلے ثقہ راوی کو زعیف قرار دے دیا میں نے کہا یہ زیادتی کر رہا ہے بھائی عوام تو خوش ہو جائے گی عوام کہہ گی دیکھو زعیف کے حوالے دے دی ہے حال کہ وہ حوالے تو دی ہیں لیکن اس کے باورود اور آبی مہدیسین اس کو زعیف نہیں مانتے مہدیسین کہتے ہیں جنہوں نے اس کو زعیف کھائے انہوں نے زیادتی کی ہے اب یہ اس مناظر کو پتا ہے لیکن عوام کو نہیں پتا لہذا وہ ہمارا والا مناظر بے وقف بنا رہا ہے تو وہ والے بے وقف بناتے ہیں بے وقف اہل ریز بھی بناتے ہیں ہمارے والی بے بناتے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں وہ نہیں بھی بناتے ہیں ایسا نہ کوئی مناظر کہ آپ نے مجھے بے وکوف ہے بھائی آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں تو عوام کو بھائی بہت مشکل ہے اس لئے جو صحیح علماء ہیں ان پر اعتماد آپ کو کرنا پڑے گا ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں اندھی تقلید شروع کر دو کرنی آپ نے تقلیدی ہے اندھی تقلیدی ہوتی ہے جس کو مو اٹھا کے فالو کرنا شروع کر دیا اور تقلید علاوہ جل بسی رہی ہوتی ہے کہ پہلے بندے کے بیان سنو دیکھو اس میں دلائل کا انصر کتنا ہے اس کی باتوں میں تضاد تو نہیں ہے ٹکراؤ تو نہیں ہے اس کا خود کیسا عمل ہے اس کے بعد جا کے اس کو آپ نے فالو کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے ورنہ دلائل کے دنیا میں بے وکوف بنانے والے تو وہ بھی ہیں جو میں نے بھی بتایا ایک خاتون کہہ رہی ہے میری بیٹی سے شادی کر لو میں نے کہا کیسے کر لو میری دو چار ہو گئی ہیں وہ کہہ رہی ہے دو دو تین تین چار چار دو دو چار ہو گئے تین تین چھے ہو گئے اور چار چار آٹھ ہو گئے ٹوٹل ہو گئے اٹھارہ تو اٹھارہ شادیاں اور پاس اسکولر ایسے ہیں ایک فرقہ بقاعدہ جو کہتے ہیں اٹھارہ شادیاں بھی جائز ہیں سعودی عرب کے کسی کوئی گاؤں دہات تھا وہاں سے کچھ لوگ آئے نا پاکستان آئے پوری فیملی تھی تو ان کو پتا چلے جی مولی صاحب ہیں بیان بیان کرتے ہیں تو وہ ہمارے گھر بھی آگے پوری فیملی وہ پتہ نہیں کون سا فرقہ تھا کسی گاؤں میں تھا اچھا میری تین وائف تھی اس وقت تو ان کے گھر کی عورتوں نے پوچھا کہ میرے بارے میں نا تو گھر والوں نے بتا دیا بھئی تین ہے دو تھی میرے اس وقت میں بھول بھی جاتا ہوں نا کیا کریں تین دو تو دو تھی تو انہوں نے کہا تمہارے میاں کتنی شادی کریں گے انہوں نے چار سے زیادہ کوئی جات نہیں تو وہ خاتون اس کو سمجھا دی تھی کہ ہمارے گاؤں میں کوئی سعودی عرب کی کسی علاقے میں کوئی فرقہ ہے ہمارے ہاں تو سولہ سولہ سترہ سترہ بیویاں رکھتے ہیں لوگ اور جائز ہے اسلام میں میں نے کہا لے بھائی پھر وہ خاتون نے پردہ کیا میں نے ان سے جا کے پوچھا پردے میں میں نے کہا یہ کون سا فرقہ ہے انہوں نے کہا نہیں یہ ہے ہمارے ہاں کرتے ہیں لوگ کوئی گاؤں ہیں دور دراز کا علاقہ ہوگا دیہاد کا تو ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں جو اس کے خائلوں اور کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے لیکن میرے بھائی کیوں ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے امت کا اجماع اس کے خلاف حدیث میں بھی ہے کہ ایک شخص کی دس بیویاں تھی جب وہ اسلام لائے تو آپ نے کہا چار رکھو باقی کو چھوڑ دو حدیث میں بھی ہے اور اجماع امت سے بھی یہ بات ثابت ہے تو پیر مریدی پہ میں بات کر رہا تھا تو دو قسم کے موبال ہیں ایک یہ کہ بزرگ مارکٹ سے کیا چل لیں شورٹ چل لیں ون سپوان اٹائم بزرگ ہوا کرتے تھے اب نہیں ہے یہ بھی غلط نظریہ ہے اور ایک یہ کہ بزرگوں کو ایسا بنا لیا جائے کہ خدا اور رسول کے بجائے بزرگ کو اپنا باپ بنا لیا ہے کہ وہ بزرگ نہ نماز پڑھ رہا ہے نہ وہ پردہ کروا رہا ہے تو بزرگ کا جو کانسیپٹ ہے نا اس میں یہ ہے کہ آپ جب کسی سے بیعت ہونا چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سے اپنی اصلاح نہیں ہو پا رہی تو آپ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ تلاش کرتے ہو کسی ایسے اللہ والے کو جس میں نمبر ایک علم بھی کامل ہو اس کے پاس نمبر دو تقوی ہو نمبر تین آپ کو یہ لگے اور سے لوگ نیک ہوتے ہیں تقوی علم آپ کو ان سے فائدہ نہیں ہوتا مناسبت ہی نہیں ہوتی آپ تو مناسبت بھی ہے علم بھی ہے تقوی بھی ہے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایسے شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا جائے یہ اندھی تقلید نہیں ہے بلکہ آپ نے پہلے تحقیق کی ہے کہ نیک بھی ہے سو فیصد تحقیق تو کسی کے بارے میں ممکن نہیں ہے نا غالب بمانی ہو سکتا ہے نا نیک بھی ہے علم بھی ہے اور کیا ہے میری اصلاح بھی کر سکتا ہے تو پھر اپنے آپ کو اس کے حوالے کیا جائے کہ آپ جو مجھے ہدایات دیں گے میں دل و جان سے ان کو قبول کروں گا آپ کو ڈانٹنے کی بھی اجازت ہے مجھے پٹائی لگانے کی بھی اجازت ہے تاکہ میں کیا بن جاؤں انسان کا بچہ مجھ سے میں کوشش کروں گا گناہ چھوڑنے کی پہلے خود کوشش نئی کامیاب ہوا تو آپ کو لکھ کے دوں گا میرے اندر یہ برائی ہے چھوڑوا دیں کوئی آپ طریقہ بتائیں تو جو ماہرین ہوتے ہیں وہ طریقے بتاتے ہیں وہ گائیڈ کرتے ہیں پھر ان کی صحبت میں آپ بیٹھتے ہیں پھر وہ مانیٹر کرتے ہیں آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے جتنے بڑے بڑے اللہ والے بزرگ اس دنیا میں گزرے ہیں سب کا کوئی نہ کوئی پیر تھا جتنے بڑے بڑے گزرے ہیں حتیٰ کہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جو وہابیوں کے جن کو وہابیوں یعنی جن کو کہا جاتا ہے کہ ایکسٹریم لیول کے وہابی ہم تو ان کو اہل سنت والجماعت کا امام سمجھتے ہیں لیکن جو مخالف ہیں ان کو کہتے ہیں ایکسٹریم لیول کے وہابی وہ بھی اس کے قائل ہے کہ انسان پر لازم ہے کہ کسی شیخ سے اسلاحی تعلق قائم کرے سمجھتے ہو مفتی رشید احمد صاحب سے بہت سے الیدیس بیعت ہوئے ہیں آکے اسلاحی تعلق قائم کیا ہے بہت سے الیدیس میرے سے بھی تعلق ہیں ان کا مجھ سے گائیڈنس لیتے رہتے ہیں حالانکہ ان کا مسئلہ کی ہم سے کیا ہے اختلاف ہے تو یہ ضرورت ہے سوسائٹی کی معاشرے کی ورنہ آپ بے لگام اونٹ کی طرح نہ بھرتے رہو گے تو نہ جاہل کو پیر بناو ایسا بھی نہیں ہے کہ جو سیلنڈر بھر کے پھونکے لگا رہے ہیں وہ پیر ہے آپ کا پیر کا پھونک سے کوئی تعلق نہیں ہے روحانی علاج سے جنٹریل بھوت سے پیر کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ پیر آپ کو جنت میں لے کے جائے گا نہ پیر آپ کی بگڑی بنائے گا نہ آپ کے مسائل نمٹ آئے گا وہ اپنے مسائل میں تنا گرابہ ہوتا ہے اس کا کام صرف کاؤنسلنگ ہے آپ کے دل میں اللہ کی محبت بھڑکانا دنیا کی محبت نکالنا دنیا کا مسافر خانہ ہونا یہ والے سوفیر آپ کے اندر انسٹال کرنا آپ سے برائیاں چھڑوانا نیکیوں پہ آپ کو لانا یہ کام ہے اب اس میں ایک شرط علماء نے لگائی ہے کہ عوام صرف خود فیصلہ نہ کرے کہ کون نیک ہے کیونکہ عوام سے اس میں غلطی کا امکان بہت زیادہ ہے خود فیصلہ نہ کرے کہ نیک ہے اور عالم بھی ہے یا نہیں ہے نہ 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 بلکہ ان سے پہلے کے جو قابل اعتبار علماء تھے انہوں نے اس کو کسی معتبر نے اس کو اجازت دی ہو اجازت بیعت سمجھ رہو کیا نہیں سمجھ رہے یعنی کسی شیخ سے اس کو باقاعدہ خلافت ملی ہو کسی کی طرف سے اس کے پاس سند ہو کہ بھئی میری طرف سے اس کو اجازت ہے کہ اس کا علم اور تقویہ یا اصلاح کا انصر اس میں اتنا ہے کہ یہ لوگوں کی اصلاح کر سکتا ہے وجہ اس کی یہ کہ اگر ہم یہ شرط نہیں لگاتے کہ آپ سے ماضی میں جو کوئی شیخ تھا اس کی طرف سے اجازت ملی ہو تو پھر لوگ خود آئیں گے کہ میں بہت چونکہ میں نیک ہوں میرے پاس علم بھی بہت ہے تو مجھ سے بیعت ہو جائیں آپ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے یہ حب جا کی علامت ہے کہ آپ خودی فنٹر بننے کی کوشش کر رہے ہو یہ خود آپ کے دو نمبر بننے کی دلیل ہے اس لئے علماء نے شرط لگائی ہے کہ بھئی پیر اور مرشد وہ بن سکتا ہے جس کو اس سے پہلے کہ کسی پیر سے اجازت ملی ہو اور اس پیر سے ملی ہو جو خود سچی مچی کا پیر ہو سنت کو فالو کرتا ہو بدت کو فالو نہ کرتا ہو اس کے دل میں خود بھی دنیا کی محبت نہ ہو اس پہ وقت کے علماء کو اعتماد ہو ایسا نہ ہو کہ سارے علماء اس کے خلاف ہوں اگر سارے علماء کسی کے خلاف ہے وہ تو نیک انسان نہیں ہے وہ پیر اور مرشد تو بہت دور کی بات ہے سارے ڈاکٹر کسی ڈاکٹر کے خلاف ہیں یا تو وہ سارے غلط ہیں یا یہ غلط ہے دو چار ڈاکٹر تو ہر ایک ڈاکٹر کے خلاف ہوتے ہیں سارے ڈاکٹر کے خلاف ہیں تو میرے بھائی پھر یہ ٹھیک ہم سارے ڈاکٹروں کو غلط نہیں کہہ سکتے اس ڈاکٹر کو غلط کہنا پڑے گا تو سارے علماء کسی یہ خلاف ہیں تو یہ پھر وہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے تو وقت کے علماء کو اس پر اعتماد ہو ہاں اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ سارے علماء کو اعتماد نہیں ہوتا علماء خود بھی تو دو قسم کے ہیں اہل حق علماء باطل علماء مولوی بھی تو ایک نمبر بھی ہیں دو نمبر بھی ہیں تو وقت کے جو سنجیدہ علماء ہیں ان کی طرف سے اس کو اجازت باقاعدہ ملی بھی ہو اعتماد ہو اس کے خلاف کوئی ایسا موتبر علماء کا فتوہ نہ ہو کہ اس کے پاس بیٹھنے ہی جائز نہیں ہے تو پھر یہ تمام شرطیں جب پائی جائیں گی تو پھر اس سے بیعت ہونے کے بہت فائدے ہیں دیکھو میں اگر مفتی رشید احمد صاحب سے بیعت نہ ہوتا تو آج جو اللہ ٹوٹا پھوٹا مجھ سے کام لے رہا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں کرتا اور میں مفتی رشید احمد صاحب سے کیوں بیعت ہوا پتہ ہے پہلی دفعہ میں جب ان کے پاس گیا تو میں نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ ان پر وقت کے علماء میں سے کس کس کو اعتماد ہے ان سے پہلے بھی تو بڑے بڑے بزرگ گزریں پتہ چلا جی حضرت مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ جو مفتی تقیی صاحب کے استاذ ہیں انہوں نے ان کو اپنا نائب بنایا تھا فتوے میں اچھا اصلاح میں اور اللہ اللہ میں کون کس کس شیخ ہیں بتا چلا حضرت محمد عبدالغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ ان کو خلافت دی ہے اور فلاں بزرگ جب ہمیں یہ اعتماد ہوا ہے تو پھر ہم ان کے پاس گئے ہیں اگر میں مفتی رشید احمد صاحب کے پاس جاتا اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں ہی دنیا میں بزرگ آیا ہوں باقی مفتی شفی صاحب بھی غلط تھے تقیی عثمانی صاحب دامت برکاتم بھی غلط اور فلانے بھی غلط اور فلانے بھی غلط میں کہتا آپ کیا ہیں پھر مجھے آپ پہ اعتماد کیسے آئے کہتے ہیں میری بات دلیل سے ہوتی ہے باقی سارے کیا بیج رہے تھے منجن بیج رہے تھے تو بے وقوف تو متاثر ہو جاتا میں کم از کم اتنا بے وقوف نہیں ہوں میں جب حضرت کے ہاتھ پہ بیعت ہونے کے لیے گیا سب سے پہلے میں نے مفتی رشید احمد صاحب اپنے شیخ کے بارے میں دیکھا وقت کے علماء کی ان کے بارے میں کیا رہا ہے جس عالم کے پاس گیا انہوں نے کہا بھائی ان کے تقویے میں شک نہیں کیا جا سکتا یہ تو اشکالات ہوئے کہ تقویے میں ضرور سے زائد متقی ہیں یہ اشکالات تو ہوئے کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ متقی نہیں ہے علم کی جہاں تک بات آئی تو صرف ان کی کتابیں پڑھ کے ہم نے فیصلہ نہیں کیا کہ عالم ہیں علماء جو ان سے پہلے علماء تھے یہ دین یتیم تھوڑی ہے کہ آج اسلام آئے اسلام تو چودہ سو سال سے چلا آ رہا ہے ان سے پہلے کون سے بڑے بڑے علماء تھے جنہوں نے ان پہ اعتماد کیا پتہ چلا جی حضرت مفتی تقی صاحب ان کے شاگرد ہیں آٹھ سال شاگرد رہے ہیں اور حضرت مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں یہ شریک ہوا کرتے تھے مجلس تحقیق میں تو وقت کے علماء پھر مجلس تحقیق میں حضرت کو بلائیا جاتا ہے بیٹھتے ہیں کوئی نیا فرقہ نہیں ہے جو علماء کا سلسلہ چلا رہے ہیں اسی کا ایک حصہ ہے پھر جا کے ہم حضرت کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے اور ہمیں الحمدللہ اتنا فائدہ ہوا کہ آپ کی سوچ اگر میں بیعت نہ ہوتا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں مبالغہ نہیں ہوگا انشاءاللہ کہ میں ایسا فرقہ نیا بناتا نہ کہ آپ یہ جو چھوٹے چھوٹی فرقیاں مارکیٹ میں آ رہی ہیں آپ بھول جاتے میں جو تخریب کاری کا کام کرتا قرآن اور سنت کے نام پہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ کیونکہ ہمیں بولنا بہت اچھا آتا ہے الحمدللہ اور حوالے دینے بھی آتے ہیں پھر میں جو حوالے دے دے کہ اللہ بناتا آپ لوگوں کو آپ بھول جاتے لیکن ہمیں بڑوں نے پہلے بتا دیا تھا کہ بے لگام اونٹ نہ بننا اپنے آپ کو کسی بڑے کے حوالے کرنا اس کے بعد جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا انتقال ہوا تو ان کے جو نائب تھے ان کے ہاتھ پہ میں بیعت ہوا اور اب تک بیعت ہوں وہ میری غلطیاں مجھے اب تک بتاتے ہیں آپ نے بیان میں غلط بولا ہے رجوع کرو اس سے تو کوئی ہے بڑا غلطیوں پر تنبی کرنے والا اس لیے ٹریک سے ہٹے نہیں ہم کوئی تنبی کرنے والا نہ ہوتا تو آپ دیکھتے ہیں ہم کوئی نیا فرقہ لازمی بنا کے پھر ہم کہ یہ بھی غلط وہ بھی غلط لوگ کہتے ہیں یار بس الفلاہیہ ہی ٹھیک ہے اور بے وقوف آپ کو ہول سیل کے حساب سے ہر جگہ مل جاتے ہیں میرے ایک مجمع ہوتا اور میرے سبسکرائبر چار ملین نہیں ہوتے دس ملین ہوتے کیونکہ نہیں لائے گا جب مارکیٹ میں تو چلے گی بہت میں تو پرانی لائے رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں اپا کی اطاعت کرو بہو کو چاہیے ساس کی خدمت کرے یہ سب پرانے قصے ہیں اسکولرز وہ چلے گا جو کہہ گا بہو کو چاہیے ساس کی خدمت نہ کرے اس کا کلپ دنہ دن ملین تک جائے گا کلپ اس کا چلے گا جو کہہ گا بی بی پر لازم نہیں ہے کہ شہر کی خدمت کرے میں تو پرانی باتیں کر رہا ہوں بی بی پر لازم ہے کہ کیا کرے کیونکہ سارے سارے علماء یہی کہتے آئے ہیں بی بی کو چاہیے کہ شہر کی کیا کرے بھئی خدمت کرے ٹھیک ہے نا تو ہم نے وہی بات کی جو سارے کر رہے ہیں چلنی رہو کلپ لیکن اگر میں کہوں کوئی بی بی شیوی پر لازم نہیں ہے اور جب بی بی تمہارے ماں کے خدمت کرتی ہے تو تم پہ بھی لازم اس کی ماں کی اس کے گھر جا کے خدمت کیا کرو آفس مجھ جائے کرو تو چلتا مارکیٹ میں لوگ کہتے ہیں یہ ہے اور پھر ایک اور بات میں جب کرتا نا تو میں بیس میلین تو کراس کر چکا ہوتا میں کہتا یہ سارے مولوی کیا ہیں دو نمبر غلط دکانیں چل رہی ہیں قرآن و سنت کے نام پہ سب دکانیں چل رہی ہیں اور یہ سب غلط اور نظام کی تبدیلی کی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا حالانکہ میں بھی صرف بات ہی کر رہا ہوتا پیکج میرے پاس بھی کوئی نہیں ہوتا باتیں پڑی پڑی یہ ایک تو بیسٹریم اوپر کی بات ہے نا آسمانوں کی بات سائنس کی باتیں ہیں اور دے دنا در ہم اس سے زیادہ چل جاتے ہیں کیونکہ ہم تو اردو ہماری مدر لینگویج ہے میں تو اردو سے عشق ہے بھائی تو ہم تو ایسی ٹھیک دنا دن اردو بولتے ہیں ابھی تو ہم جب پیان کر رہے ہوتے ہیں بہت سی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ادھر غلطی نہ ہو جائے ادھر غلطی نہ ہو جائے اور بیوی کتنے نہ ہو جائیں گے شوہر پہ تو بیلنس لے کے یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے میرے بھائی تو چینل اس کا چلتا ہے جو ایک نمبر کا کیا ہو پھینکو بغیر پھینکے چار ملین تک چلا جانا یہ آپ کو بتانے بہت مشکل کام ہے یہ بہت مشکل کام ہے سمجھتے نہیں ہے نا بات کو جب نہیں پڑے گا رات کو تو کیسے سمجھے گا بات کو اچھا بعض لوگ میرے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں دیکھو ہمارے ویورز بکھرے ہوئے ہیں بہت زیادہ بس یہ میں کر کے آپ کو سوال کم ہو ہمارے ویورز کیا ہیں ایک ایک کلپ میرا بی سیوں چینل چلا رہے ہوتے ہیں ان تمام ویورز کو آپ جمع کرو گے تو پھر بہت زیادہ ہو جاتے ہیں وہ تب ہی تو میری ہر بات ہر ایک کو پتا ہوتی ہے ہر بات میں جہاں بھی گیا ہوں سب کو پتا ہوتا ہے پوری دنیا کو امریکہ کے صدر کو بھی پتا چل گیا میری چار شادیاں ہو گئی ہیں پوری دنیا کو حالانکہ اس کے ویورز کتنے ہیں چار شادیاں والے کلپ کے ایک چینل پہ ویورز تو میرا غالب ایک لاکھ ہوں گے بہت مشکل پتا ایک لوگوں کو ہوگا اس کا مطلب ہی کیسے پتا چل گیا بھائی ویورز دنہ دن میں نے ایک دفعہ بیان کیا تھا کہ بریانی مسالے والی ہونی چاہیے دنیا میں جہاں گیا ہوں نوروے گیا ہوں مسالے والی بریانی سویڈن کیا مسالے والی بریانی جرمنی کیا مسالے والی بریانی ابہ کتنے مسالے کیوں کھلا رہے ہیں مختصر صاحب آپ نے بیان میں کہا تھا بریانی کیسی ہونی چاہیے میں نے جا کے یوٹیوب پہ کلپ دیکھا بریانی مسالے والی تو ویورز کتنے تھے چالیس ہزار پچاس ہزار ہوں گے ابہ تو ساری دنیا کو کیسے پتا چل گیا پتا ہے کہ آئے ویورز کیا ہیں پہلے ہوئے ہیں وہ ایک چینل نے اس نے انڈیا میں بیس چینل رہی نشر کر دی ہم نے سب کو اجازت دیوئی ہے ہم نے کیپچر نہیں کیا اچھا اور کیا چائے دنیا میں جہاں آج میں نے کہا چائے بنا کے لا وہ زہر بنا کے لے آیا میں نے ایک بندے سے بولا ہے چائے بنا کے لا وہ زہر اتنی کڑک بنا دی کہہ رہے آپ کڑک چائے پیتے ہو ابہ میں نے کہا اتنی بھی کڑک نہیں اس کو کیسے پتا چل گیا کہ میں کڑک چائے پیتا ہوں بھائی جب چائے میں نے چھوڑتی تھی پوری دنیا کو بتا چل گیا تھا کہ چائے چھوڑ دی ہے حالانکہ چائے والے کلپ پہ ایک تو میرا گردوں والا کلپ ہے کہ گردوں کی بیماری سے بچے ہیں اس میں گردوں کی بیماری کے علاوہ ہر چیز ہے اس کا عنوان کسی ہی غلط ڈال دیا اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے دو چار ایسے ہی میں نے بیبات کر لی تھی کہ یہ بیٹامین کی گولیاں کھانے سے گردیں خراب ہوتے ہیں وہ بہت اہمیت کے ساتھ ابھے بھائی وہ لیبل ایسا لگا دیا کچھ چار ملین چلا گیا اب میں ایڈمن سے کہہ رہا ہوں اس کو ہٹا بھائی لوگ کہہ رہے ہیں جو کتنے ڈائیلیسس کے پیشنٹ ہیں کتنے گردوں کے مریض ہیں کہہ رہے ہوں گے گردوں کی بیماری کا مصابی نے علاج بتایا جب دیکھا تو بیٹامین کی گولیاں کم کھایا ایک بہت ہی ساتھی سی بات کی ہے اس میں لیکن وہ ایڈمن نے کہا بھائی وہ اتنا پھیل چکا ہے کہ ہٹانے سے اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو وہ لیبل کی وجہ سے اتنا پھیل گیا وہ کہہ رہا کہ گردوں کا میں کوئی گردوں کے اسپیشلی تھوڑی ہوں میں نے کہا یہ ہمارا کام ہے اور بات بھی کوئی اتنی مزیدار نہیں ہے اس میں ہمیں بس چل پڑی وہ بات تو ہر ہر بات دنیا میں جہاں بھی جاؤ غیر مسلم بھی جانتے ہیں باس تو الحمدللہ مسلمان ہوئے بیان سن کے میں اپنے واقعات سنانا شروع کر دوں مجھے ایک صاحب ملے انہوں نے کہا میں ادھر تھا ترکی میں ایک عربی فلسطینی مجھے آپ کی ویڈیو دکھاتا ہے کہتا ہے یہ بیان سنن کرو کہتے ہیں میں نے کہا تم تو عربی ہو یہ تو اردو میں بیان کرنے کہہ رہے ہیں میں اس بندے کے ترجمہ کروا کے سنتا ہوں بیان فلسطینی کہہ رہے ہیں امام تو بھائی شاہب یہ ہمارے محلے کے آدمی ہیں یہ وہ عربی کو کاؤنڈ ہیں یہ ہمارے علاقے کے آدمی ہیں سمجھتا نہیں ہے نا بات کو تو ویورز دیکھو کہ تو ایسے نہیں ملیں گے ویسے بہت ملیں گے آپ کو ویورز لیکن ہمیں تو کیا کرنا ہے ویورز کا شوبازی کے لیے تھوڑی بتا میں تو ہی بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ اس کو کیش کرا رہے ہیں اتنے ویورز اتنے ویورز اور دوسری بات ہی کہ پوزیٹیو بات کر کے یہ ویلوگر کیا کرتے ہیں لیٹرین میں بیٹھے ہوئے دکھا رہے ہیں اپنے آپ میں بیٹھا وہ اب ظاہر ہے اس کے ویورز میرے دیسی گھی سے کم ہوں گے زیادہ ہوں گے بولو نا زیادہ ہوں گے دیسی گھی سے تو بہت سے لوگ دکھا رہے ہیں اب وہ فخر کرے مفتی صاحب تم ایک گھنٹہ محنت کر کے تم نے وہ مشین اور وہ اتنا کچھ کیا گھی نکال دیا تمہارا اپنا گھی نکل گیا اس میں اور تمہارے صرف پانچ لاکھ اور میرے دیکھو ایک ہفتے میں دو ملین تو میں کہوں گا تو دکھا گیا رہا ہے ابھی تو تو نے اوپر والا پورشن دکھایا ہے نیچے والا دکھا تھا دس ملین ہوتے آدھا پورشن دکھایا ہے تو نیچے والا دکھا کتنے ہوتے دس ملین ہوتے صحیح اب وہ اس پہ فخر کر رہا ہوتا کہ او بھائی بیس ملین تو یہ ویورز ویورز کے ایسے کبھی بھی یہ متاثر نہ ہوں میں ایسے اسکولرز کو جانتا ہوں بہت میچور ہیں بڑی نالج ہے ویورز ہی نہیں ہیں ان کے ایک بڑے مفتی ہیں بڑے عالم ہیں بہت زیادہ داد ہیں نام نہیں بتاؤں گا وہ ایسا نو ناراض ہو میں نے ان سے کہا آپ اپنے چینل بنائے آپ کے پاس اتنا علم ہے اتنی نالج ہے آپ اس کو ڈالیں میڈیا پہ آپ کا چینل کہاں سے کہاں جائے گا انہوں نے بنایا چلا ہی نہیں وہ چینل صرف میں ہی دیکھ رہا تھا وہ وجہ کیا تھی وہ نالج بہت تھی لیکن وہ پبلک وہ اس میں دلچسپی نہیں ہے پبلک کو ششکے چاہیے چیلنجز چاہیے جو یہ نہیں مانتا وہ یوں میں کر دوں گا یوں کر دوں گا ایسی چیزیں چاہیے پبلک وہ تمیز سے ایک بات کر رہا ہے میں نے کہا بھائی یہ تمیز یوٹیوب پہ نہیں چلتی ہے وہ بچاروں کا چینل بندی ہوگی انہوں نے کہا یار کچھ دیکھتے ہی نہیں ہے میں نے کہا میں تو دیکھ رہا ہوں نا کہہ رہے ہیں بس آپ ہو تو میں ویسی بتا دوں گا آپ کو ویسی آپ کو بتا دوں گا کیا خیال ہے ایک چینل پہ میں گیا وہ بڑا اچھا چینل ہے یوٹیوب کا نا انہوں نے کہا آپ مسائل بتایا کریں جب میں نے ان کے ویورز دیکھے نا میں نے کہا ان کے نمبر دو میں ان کو فون پہ بتا دوں گا مسائل اس کے لئے چینل پہ آنے کی ضرورت مجھے ان کے نمبر دو یہ فقرب والی چیزیں نہیں ہوتی آپ غلط باتیں پیش کرو گانوں کے بیورز اتنے ہوتے ہیں گانوں کے فلموں کے کہ آپ اور میری سوچ سے زیادہ تو اور میں نے پہلے بھی ایک بات کہی ہے کہ بعض دفعہ تو باقاعدہ یوٹیوب پہ شرپسند اناصر بیٹھے ہوئے ہیں جو غلط بات کو باقاعدہ تمیز سے پھیلاتے ہیں وہ پوری زور لگا دیتے ہیں کہ اس بات کو پھیلائے جائے اچھا بھئی اس لئے شیخ سے بہرحال بیت ہوئے ہیں اس کا فائدہ بہت ہے لیکن شیخ صحیح ہونا چاہیے میں عام طور پر نوجوانوں کو ایک شیخ بتاتا ہوں حضرت فیروز میمن صاحب جن سے ایک فہوش کام نہیں چھوٹ رہے ہیں وہ حضرت فیروز میمن صاحب سے بیت ہو جائیں اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے انشاءاللہ چھوٹ جائیں گے فہاشی والے کام بدنظری نہیں چھوٹ رہی فہوش فلمیں نہیں چھوٹ رہی حضرت فیروز میمن صاحب اللہ نے ان کے ہاتھوں پہ بہت سارے گناہگاروں کو توبہ کروائی اور بھی بزرگ ہیں میں نفی نہیں کر رہا کسی اور کی کہ آپ سمجھیں یہ ہیں باقی نہیں اور بہت سارے ہیں تو جو خاص طور پر ینگ جنریٹ جو لڑکے ہیں نا لیکن وہ دوسری شادی کی بڑی مخالفت کرتے ہیں اس میں آپ میرا بیان سن لیا کریں بس وہ بنا نہیں دوسری شادی کی مخالفت کرتے ہیں تو لیکن اسلاحی تعلق کے لیے بہت لوگوں کو فائدہ ہوا ہے تو ان سے بیعت ہو جائیں بہت فائدہ ہوا انشاءاللہ باقی مسائل علماء سے پوچھیں اب شادی کرنی ہے نہیں کرنی ہے تو شیخ سے پوچھنے کا کام ہی نہیں ہے یہ کس سے پوچھنے کا کام ہے کسی سے بھی پوچھنے کی کرنے کا کام ہے یہ کر کے بتا دو ہو گئی ہے بہت موسیقی